اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھنے ہیں جلندر بلڈنگ ٹیل سٹوریوڈیپ چینل دوستو میرے پاس اس وقت یو پی وی سی پائپس کی تازہ ترین ریٹ لسٹ آ چکی ہے اور یو پی وی سی پائپس کے ریٹ میں اچھا خاصا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ کیوں نہ یہ اپ ڈیٹ شیئر کی جائے کیونکہ بہت سارے ہمارے دوست ہمارے ویورز اس بات پر مجھے بار بار میسجز کر رہے تھے بھائی آپ نے تقریباً تین سے چار مہینے ہو چکے ہیں یو پی وی سی پائپس کے تازہ ریٹس اپ ڈیٹ نہیں کیے تو کل میں نے کنسٹرکشن مٹیل کے ریٹس اپ ڈیٹ کیے تھے اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی ان کے ریٹس میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے تو اس کے نیچے بھی کافی کومنٹس آئے تھے اور ویسے بھی مجھے انسٹاگرام پر آپ دوستوں کے کافی میسجز آ رہے تھے کہ بھائی آپ یو پی وی سی پائپس کے تازہ ریٹس لازمی اپ ڈیٹ کریں دوستو اس میں دو طرح کے پائپس آتے ہیں یو پی وی سی میں ایک بڑے برینڈز جو ہوتے ہیں کامپنیز ہوتی ہیں جیسے ڈیورا ہو گیا آپ کی پاپولر ہو گیا ماسٹر ہو گیا اس طرح کی بڑی بڑی کامپنیز ہیں اس کے علاوہ لوکل میں مارکیٹ میں بھی آپ کو یو پی وی سی پائپس ملیں گے تو یہاں پر میں آپ کو ایک بات کلیر کر دوں کہ دوستو جو لوکل مارکیٹ میں پائپس ہوتے ہیں ان کے ریٹس جو آپ کو کامپنیز میں پائپس ملتے ہیں ان سے کافی زیادہ کم ہوتے ہیں تقریباً 30 سے 40% آپ کے ریٹس میں فرق آتا ہے اگر آپ کامپنی کا پائپ لیتے ہیں یا پھر اگر آپ لوکل پرچیز کرتے ہیں تو چلے میں آپ کو کامپنیز کے پائپس کے ریٹس پہلے اپ ڈیٹ کروں گا اس کے بعد میں آپ کو جو ہے وہ لوکل میں بھی کچھ پائپس ہیں اور دوستو اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے تو ہمارے پیچ کو لازمی فالو کر لیں تو چلے دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے دیورا فلو کامپنی کے میرے پاس اس ایک ریٹ لسٹ ہے تو میں آپ کو ان کے دو انچ تین انچ چار انچ پانچ انچ چھ انچ سات انچ اور آٹھ انچ کے جو تاتھ انچ ریٹس ہیں وہ اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں دوستو ویسے جو پائپ ہوتا ہے کوئی بھی چاہے کسی کامپنی کا بھی کیوں نہ ہو اس کا وزن جتنا ہوتا ہے اس وزن کے حساب سے اس کا ریٹ ہوتا ہے لیکن جو کامپنیز ہوتی ہیں وہ آپ کو ریٹ لسٹ فرام کرتی ہیں ان پر ریٹیلز ہوتی ہیں اور اس میں پرسنٹیج ہوتی ہے وہ پرسنٹیج نکال کر آگے دکان دانے وہ مال سیل کرنا ہوتا ہے باقی لوکل کامپنیز جو ہوتی ہیں وہ آپ کو پر کیجز کے حساب سے ریٹ دیتی ہیں کہ بھئی ایک کیجزی کا پانچ سور پر ریٹ ہے چھ سور پر ریٹ ہے اس طرح مختلف ریٹ ہوتے ہیں ان کے بھی تو سب سے پہلے میں بات کرنا دو انچ کے پائپ کی دو انچ میں آپ کو دیورا میں تین کوالٹی کے پائپس ملیں گے دیورا ایکو اور دیورا میڈیم اور کلاسک میں تو تینوں کے میں الادہ الادہ ریٹس اپریٹ کرتا ہوں دو انچ کا ہی پائپ ہوگا دیورا ایکو میں اس کا ریٹ ہے جی گیارہ سو روپے دیورا میڈیم میں آپ کو بارہ سو شیہ سیٹھ روپے میں ملے گا اور دیورا کلاسک میں آپ کو پندرہ سو ستر پہ میں ملے گا اس کے علاوہ ان کی کلاسز بھی ہوتی ہیں بی کلاس، سی کلاس، ڈی کلاس اگر آپ چاہیں گے تو میں ان کے بھی الادہ ریٹس آپ کو اپریٹ کر دوں گا لیکن زیادہ تر جو یہی چلتے ہیں جن کے میں آپ کو ریٹس اپریٹ کر رہا ہوں تین انچ میں آپ کو دیورا ایکو کا ملے گا پائپ چودہ سو ستر پہ میں اور تین انچ میں ہی دیورا میڈیم کا آپ کو ملے گا 290 روپے میں اسی طرح 3 انچ میں آپ کو دیورا کلاسک ملے گا جی 2800 روپے میں دیورا ایک کو تھوڑا نارمل ہوگا میڈیم اس سے اچھا ہوگا اور کلاسک جو ہے وہ سب سے اچھا پائپ ہوگا ان تینوں کیٹیگریز میں اس کے بعد میں بات کروں گا 4 انچ کے پائپ کی پاکستان میں 3 اور 4 انچ کے جو عام سیوریج میں استعمال ہوتے ہیں زیادہ یہی پائپس ہوتے ہیں 4 انچ میں آپ کو دیورا ایک کو میں 2000 روپے کی لینٹ ملے گی 13 فیڈ کی یہ لینٹ ہوتی ہے اور اسی طرح 4 انچ میں آپ کو دیورا میڈیم میں 3000 روپے کی لینٹ ملے گی اور اسی طرح 4 انچ میں دیورا کلاسک میں آپ کو 3400 روپے کی آپ کو ایک لینٹ ملے گی اسی طرح دوستو بات کرتے ہیں 5 انچ میں دیورا ایکوں میں آپ کو 3350 روپے کی ایک لینٹ ملے گی اور دیورا میڈیم میں آپ کو 4970 روپے کی ایک لینٹ ملے گی اس میں دیورا کلاسک کی اپڈیٹ لسٹ میں اس میں شامل نہیں ہے تو وہ ہم آپ کو نہیں اپڈیٹ کریں 6 انچ میں آپ کو جو پائپ ہے وہ دیورا ایکو میں 4700 روپے کا ملے گا اور دیورا میڈیا میں اگر آپ جائیں گے تو 5900 روپے میں ملے گا 6 انچ کا پائپ اور اگر آپ دیورا کلاسک میں 6 انچ کا پائپ لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو 7200 روپے میں ملے گا اس کے بعد آتے ہیں یہ 8 انچ کے پائپ دیورا ایکو میں 8 انچ اویلیبل نہیں ہے دیورا میڈیا میں آپ کو ملے گا 9600 روپے کی 8 انچ کی لینٹ اور اسی طرح 8 ہنچ کی جو لیند ہے دیورا کلاسک میں یہ آپ کو 11,600 روپے میں ملے گی دوستو یہ تو تھے ریٹس ان کی تینوں کٹیگریز میں ابھی ان کے ساتھ فٹنگز بھی آتی ہیں 3 ہنچ ایلبو 4 ہنچ ایلبو 45 دگری کی ایلبو اور دوسری جو ان کی فٹنگز ہوتی ہیں ان پر میں الیدہ سے ویڈیو بناوں گا کہ ان کے تاتھی ریٹس کیا ہیں ابھی دیورا کلاسک کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ لوکل مارکیٹ میں جاتے ہیں تو دوستو لوکل میں آپ کو 3 ہنچ کا جو پائپ یہ ذرا اچھی کوالٹی میں اگر آپ لوکل لیں گے تو یہ 1300 سے 1600 کی ریند میں آپ کو مل جائے گا اسی طرح جو 4 ہنچ کا پائپ ہے یہ آپ کو 2000 سے 2500 کی ریند میں اچھی کوالٹی کے مل جائیں گے لوکل میں بھی ویسے تو آپ کو 4 ہنچ کا پائپ 1000 روپے میں بھی مل سکتا ہے وہ بہت ہی لوکل اس میں راو مٹیریل یوز ہوا ہوتا ہے وہ آپ کی سیوریچ کے لیے اچھا نہیں ہوتا اگر آپ آردی طور پر استعمال کرنا چاہتے تو پھر آپ اس طرح کا پائپ یوز کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی مریاز کی لیسٹ UPVC پائپس کی ریٹس کے والے سے ان کے ریٹس میں اچھا خاصا اضافہ ہوا ہے تو آنے والے دنوں میں بھی ان کے ریٹس میں اضافہ ہونے کے چانسز ہیں ویڈیو کو مطلق آپ کو کچھ اور کوئیسٹن ہے تو کونڈ ورکس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں ایکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھیا اللہ حافظ